چھوٹی سی مثال دے دوں بات آسان ہو جائے اگر مزید کوئی الجن رہ گئی تو آپ ظاہرے ٹیلی فون پر یا خط کتابت کے ذریعے یا ایمیل کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا بہت سے علماء ہیں ان سے آپ سوال حل کر سکتے ہیں یہ کوئی ایسا حل نشدنی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے علماء نے حل نہ کیا علم کے بھی مراتب ہیں علم کے بھی اعتباری قسمیں ہیں اعتباری میں نے کہہ دیا علم کی اعتباری قسمیں ہیں یہ استاد ہیں سندھی زبان کے بہترین استاد ہیں بہت اچھے انسان ہیں پہاتے ہوئے سال پھر گزر جائے تو انہیں سارے بچوں کی استعداد کا پتہ ہوتا ہے یہ بچہ کتنی ذہانت رکھتا ہے وہ بچہ کتنی ذہانت رکھتا ہے وہ بچہ کتنی ذہانت رکھتا ہے اس کی تیاری کتنی ہے اس کی تیاری کتنی ہے اس کا حافظہ کتنا ہے اس کا حافظہ کتنا ہے اس کا عدبی ذوق کتنا ہے اس کا عدبی ذوق کتنا ہے یہ سندھی گرامر کتنی سمجھتا ہے وہ سندھی گرامر کتنی سمجھتا ہے سب انہیں پتا ہے انہیں معلوم ہے کہ کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا اب کوئی بچہ فیل ہو جائے تو ان کے دروازے پہ چلا جائے چونکہ آپ کو معلوم تھا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا یہ جائز ہوگی بات چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہو گیا یعنی میرا کوئی خصور نہیں ہے آنکھ علم کا خصور اسی معلوم نے سب بچوں کو پڑھایا اسی معلوم کے پڑھائے ہوئے بچے پاس ہو گئے اور اسی معلوم پر یہ ادراز کہ آپ کی وجہ سے ہم فیل ہو گئے خدا ہاں دیئے اس نے نیکیے کا راستہ روشن کیا اس نے نیکی اور بدی کا راستہ دکھا دیا اس کے باوجود اسے علم ہے کہ کون کتنا ذہین ہے کون کتنا وہاں دار ہے کون کتنا بڑا عاشق ہے کون مصطفیٰ کا دامن تھامے گا کون نہیں تھامے گا کون آل محمد کی محبت کرے گا کون نہیں کرے گا پھر بھی اس نے کہا کون نہیں ہے جا بھی اس نے کہا کہا ڤا 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 موسیقی